اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت دخم باب نمبر نو میں پاکستان کی عفضہ شعبادی اور تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے چپٹر نمبر نو کا سبق دیکھتے ہیں چپٹر نمبر نو میں عبادی معاشرہ اور پاکستان کے ثقافت شامل ہیں پاکستان میں عفضہ شعبادی اور تقسیم والا حصہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان ایک گنجان آباد ملک ہے آبادی کی گنجانیت سے مراد یہ ہے کہ ایک مربع کلومیٹر کے رقبے میں وہ سن کتنے افراد بستے ہیں پاکستان اکرامک سروے دو ہزار اٹھارہ انیس کے عداد و شمار کے مطابق ملکی آبادی قریبا دو سو بارہ اشارہ آٹھ دو ملین اور اس میں چوبیس فیصد دو شریعہ چار فیصد سلانہ کی شرعہ سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا دازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی قریبا دو سو سات اشارہ سات ملین تھی جو دو ہزار انیس میں دو سو بارہ ملین سے تجاوز کر چکی ہے آبادی کے سلسلے میں دو اہم باتوں کا متنظر رکھا جاتا ہے ایک آبادی کی تقسیم اور دوسری اس کے بڑھنے کی شرعہ دو ہزار اٹھارہ کی سترہ کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کی گنجانیت قریبا دو سو اکسٹھ افراد فی مربع کلومیٹر تھی جبکہ جدید آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کی مجودہ گنجانیت دو سو سٹھ افراد فی مربع کلومیٹر سے زائد ہے گویا رکبہ وہی ہے مگر آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان کا شمار گنجان آباد ممالک میں کیا جاتا ہے حضرت صلوہ آج یہاں تک سبق پڑھیں گے اسے اپنے کاپی میں لکھی اور یاد کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ